ڈاگز پر مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈاگز پر پاکستان کا سب سے پہلا ہائی ڈیفنیشن چینل پاکستان ڈاگ لورز ایسوسییشن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست فیصل ہی جیسے کہ میں نے اپنے لاس سیگمنٹ میں کہا تھا کہ ہم مزید ڈاگز پر گرشپ کریں گے اپنے اگلے سیگمنٹ میں تو آج بھی اسی سلسلے میں ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اور آج ان سے ہم بات کریں گے موسم کے حوالے سے کہ گرمیوں کے بعد جو برسات کا موسم آتا ہے اس میں اپنے ڈاگز کی حفاظت کس طرح کی جائے کیونکہ اس میں کا موسمی انسانوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ خون پانی ایک ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ویکنس آتی ہے اگر کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی پرولمہ ہو جائے تو ان سے اس بارے میں گرشپ کریں گے کہ اس میں ڈاگز میں بھی ایسا ہی ہے یا ان میں کچھ فرق ہے تو آئیے مثل اہبہ سے گرشپ کرتے ہیں اس ٹاپک پر جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا حال ہے آپ کا جی الحمدللہ آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے جی مثل اہبہ آج موسم کے ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے ڈاگز کی کہ یہ جو جس طرح برسات کا موسم ہے تو اس میں کیا کیا ہی حفاظتی اگامات کی جا سکتے ہیں جس سے ڈاگز جو ہیں وہ سیف رہیں ڈاکٹرز کے پاس نہ جانا پڑے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ موسم کے شروع ہونے سے پہلے ہی آپ چیزوں کو پکڑ کر لیں اس کی اور جس طرح کے برسات ہیومیٹ موسم ہے تو اس میں بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے مطلب جیسے کہ ڈاگز گھیلے رہتے ہیں اس میں کیونکہ مجورٹی یہاں پہ لوگ اپنے ڈاگز باہر رکھتے ہیں کیونکہ اس موسم میں بہت ہیومیڈیٹی ہوتی ہے اور ہم نے اس ہیومیڈیٹی سے اپنے ڈاگز بچانا ہوتا ہے اور اس ہیومیڈیٹی کی وجہ سے کافی ایسی کنڈیشن ہیں جو کرٹیکل سٹیج اختیار کر لیتی ہیں تو اس کیلئے ہم کیسے تیاری کر سکتے ہیں موسم سے پہلے ہم کیسے تیاری کر سکتے ہیں ڈاگز کو کہ ہمارے ڈاگز ہیں وہ سیف رہیں بیماری سے بچے رہیں جیسے کہ لوگ اپنے ڈاگز کو بارش میں کھیلنے دیتے ہیں کیونکہ انجوائیبل موسم ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو بارش کا پانی ہے وہ کافی ڈنس ہوتا ہے جو کہ سوکھنے میں بھی دیڑ لگتی ہے اور اس میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ سکن کو ایفیکٹ کرتے ہیں اور مطلب اونر کو چاہیے کہ اپنے ڈاگز کو روز ابزورف کریں کہ ان کی کوئی بہیبئر میں یا ان کے فیزیکلی وہ اپنے آپ کو ڈل تو نہیں شو کر رہے تو مسلاحبہ جانور کیونکہ بول تو سکتا نہیں تو اس کو کیسی ہم جج کریں گے کہ اس سکن پرابلم ہے کوئی یا سکن ڈاگزیز کا شکار ہوا گیا وہ کس طرح ہمیں پتا چلے گا یعنی کہ میں جا رہا تھا کہ اس کی جو نشانیاں ہیں وہ آپ کانڈی میرا بتائیں کہ کس کس شکل میں کچھ ایسی چیز نظر آئے تو اسے فوراں دیکھا جائے اس میں پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈاگزیز کا بہیبئر بھی تھوڑا سا چینج ہوگا وہ اپنے آپ کو سکرات زیادہ کرے گا کھجائے گا زیادہ اور پھر اس حوالے سے آپ اس جگہ کو چیک کریں گے کہ کیا ہے اور جیسے کہ ڈاگزیز کے پاوز میں انفیکشن ہو جاتی ہے گھیلی جگہ پر رہنے سے اور اس کو اس طرح کرنا چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اس کو تولیے سے ہشک ساف ستھر تولیے سے اس کے پیروں کو کانوں کو اس کی پوری باڈی کو ڈرائے کریں تاکہ وہ انفیکشن کا کوئی باعث نہ بنے صحیح سکن کافی زیادہ سنسٹیف ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم اس کو جیک ان بیلنس ڈاگ کو رکھنا ہوتا ہے ہم اس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ ان کی جو برشنگ ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ان کو ہم اس طرح بورش کرنے کا بھی ایک دریقہ ہوتا ہے اس میں یہ کہ پہلے ہم ان کے بالوں کی رخ بورش کریں گے اور اس کے بعد ہم انہیں بورش کریں گے اس سے یہ کیا ہوتا ہے اپوزن ڈریکشن میں بورش کرنے سے ہمیں جو ان کی سکن ہے وہ نظر آتی ہے تو اس سے جو ہم سکن مطلب جو وہ نظر آئے گی سکن تو آپ اس میں سکنے کی سکن کے اوپا کوئی سینسٹیو سکن یا ریڈنس نظر آئے گی جو اپوزن ڈریکشن ہے وہ برشن کے بعد نہیں کر لیں مطلب ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلے وہ کر کے چیک کر جائے پھر اپنے سے شیٹ کیا جائے یا ضروری ہے کہ آپ نے اپوزن کر رہے ہیں اس طرح ہے کہ پہلے جب آپ بالوں کی ڈریکشن میں برش کریں گے تو اس کے اندر ٹینگلز یا اٹکیں جو پڑی ہوں گی وہ نکل جائیں گی اور پھر جب آپ اپوسٹ کریں گے ڈیریکشن میں تو وہ ایزی ہوگا کرنا صحیح تو مجھتا بے یہ بتائیے گا ہماری ویڈس کو کہ سنسیٹیو سکن کو ہم کیسی منیج کر سکتے ہیں سنسیٹیو سکن کو آپ اس طرح منیج کر سکتے ہیں کہ آپ ڈاگز کے بالوں میں نوٹس نہ بننے دیں ہمارے پاکستان میں لوگ بہت شکین ہیں کہ ہم ڈینس بالوں والے ڈاگز ہمارے پامیریانز ہیں یا سینٹ برنارڈ ہیں اور جن کے لونگ کوٹیڈ اور ڈینس کوٹیڈ ڈاگز ہوتے ہیں وہ رکھنے کے ہم لوگ بہت شکین ہیں لیکن ہم سے سنبھالے نہیں جاتے ہم ان کی گروومنگ سے ہی نہیں کر پاتے تو اس میں یہ ہوتے کہ نوٹس بن جاتی ہیں جب نوٹس بنتی ہیں تو وہاں پہ جو بال اکھٹے ہو جاتے ہیں نورملی وہ نوٹ ہوتی ہے کہ وہ کنجل جس کو عام لینگویج میں میں کہوں گی کہ کنجل بالوں کا بن جاتے ہیں تو وہاں سے جو سکن ہے وہ مویسٹر رہ رہ کے وہاں پہ سنسٹیو ہو جاتی ہے تو برشنگ کرنے کا یہی مقصد ہے کہ نوٹس نہ بنیں تو نوٹس کو آپ اسی طرح کرتے ہیں کہ اس کو آپ کو کٹی کرنا پڑتا ہے وہاں سے ورنہ وہ بال اس طرح نہیں کھولتے ہیں اگر چھوٹی نوٹ ہے تو وہ کھل جاتی ہیں آرام سے اور وہ بالوں میں سے نکل بھی جاتی ہیں اس میں ساتھ سب یہ بھی ہے کہ جہاں پہ نوٹ بنتی ہے وہاں پہ انفلمیشن اور ریڈنس کی بھی ہوتی ہے تو اس میں اب ایسے ہے کہ اس کو آپ کسی بھی انٹی سیپٹک لوشن یا کوئی بھی چیز لے کے اس سے اچھی طرح جگہ ساف کریں تاکہ وہ مزید آگے انٹریٹیڈ نہ رہے یعنی کہ اس پہ ہم پائنڈین مگارا یوز کریں اور کوئی کریم مگارا یوز کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں لیکن اس موسم میں میں کہوں گی کہ مجھے پتہ ہے کہ سپیرٹ ایک کافی ایریٹنٹ سبسٹنس ہے لیکن اس موسم میں وہ استعمال اس لئے کریں تاکہ آپ کا زخم خراب نہ ہو وہ ڈرائے جلدی کرے گا زخم کو صحیح یعنی کہ آپ رکمنٹ کہتے ہیں کہ سپیرٹ کو یوز کیا جائے جی جی مثلا ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر نوٹس بن جاتے تو اس کے کیا کیا نقصان paintings مطلب اگر نہیں بتائے خوب ihan انہوں نے ایسی زیادہ تعداد میں نہیں ہے اشسب منریو کےวกیر چھوٹی بریک نوٹس بن ہے باریک کافی بڑی ہے توشیر پر نوٹس بن ہے اس کا اگر اگر کے نوٹس بن ہے اگر واقع ایک اچھی ایک اچھا قوششن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ موشش رہے گا زادہ دے تو وہاں پہ اگر اگر مکھی آکے بیٹھ گی کیونکہ مکھی کا بڑا رول ہوتا ہے زخم پہ آکے بیٹھنے اور اس کو حرار پڑھنا تو اس پہ اگر مکھی آکے بیٹھے گی تو اپنے انڈے لے کرے گی اور دیفنیٹلی لوگ ہمیں زبان میں کہتے ہیں کہ کیڑے پڑ گئے تو وہ مگٹ وون بن جاتے ہے اور یہ مگت بونڈ اٹسلف ایک کافی الگ سے ٹاپک ہے اس پہ نیکسٹ اپریسورٹ میں ہم بات کریں گے کیونکہ یہ کافی بڑا اٹسلف ٹاپک ہے صحیح